بڑی خبر آپ کو دیں برطانوی میٹرپولیٹن پولس کی پانچ رکنی ٹیم سلام آباد پہنچ گئی ہے یہ ٹیم عمران فاروق قتل کیس کے ملزمان سے تفتیش کرے گی مدی جانے گفت نمائندے آسیم علی رانہ سے آسیم آگاہ سیجے گا اس بڑی خبر کے حوالے سے جو بلکل یہاں پر جب وزیر داخلہ چودری نسار علی خان نے اس حوالے سے برطانوی حکومت کو ملزمان تک عمران فاروق قتل کیس کے ملزمان تک رسائی دینے کے حوالے سے فیصلہ کیا تھا اس کے بعد اعلان کیا تھا کہ ان کے ساتھ ان کے بات چیت ہوئی ہے جس کے بعد برطانوی سکوٹلین یارٹ کی ٹیم اور میٹرپولیٹن پولیس کی ٹیم جو ہے وہ یہاں پہ سلام آباد پہنچے گی آج پہ پانچ رکنی ٹیم جو ہے وہ یہاں پہ سلام آباد پہنچ گی ہے جو یہاں پہ سلام آباد میں اس پر موجود ہے اور جبکہ عمران فاروق قتل کیس کے تینوں ملزمان تھے جن میں سے دو کوئٹہ اور ایک کراچی میں تھے ان کو بھی یہاں پہ سلام آباد پہنچا دیا گیا ہے جس کے بعد ان کی کسی بھی وقت جو ہے ملاقات کرائی جا سکتی ہے جس میں وہ تفتیش کریں گے ان کے ساتھ ساتھ جو ہے یہاں پر اس میں اب پہلحال یہ بات فائنل نہیں ہے کہ صرف یہ اکیلے یہ ٹیم تفتیش کرے گی یا ان میں پاکستانی تفتیشی حکام جو ہیں وہ بھی ساتھ موجود ہوں گے لیکن ان کی ٹیم میں ایک ٹرانسلیٹر اردو ٹرانسلیٹر بھی شامل ہے جو برطانوی ٹیم کو جو ہے وہاں پر تمام بات چیت کر کے ان کو بتائے گا اس کے علاوہ یہ ٹیم جو ہے یہاں پر ان کی تقریباً ایک ہفتے تک ان کا یہاں پہ سلام آباد میں قیام ہوگا جس میں یہ پاکستانی حکام سے بھی ملاقات کریں گے جو تفتیشی حکام ہیں ان سے بھی بات چیت کریں گے اور اس کیس کے حوالے سے مزید معلومات حاصل کریں گے آسم کیا صرف یہ ٹیم عمران فاروق قتل کیس کے حوالے سے ہی تفتیش کرے گی یا پھر ابھی حالیہ جو بھارتی فنڈل کے حوالے سے چیزیں سامنے آئی ہیں اس حوالے سے بھی کوئی تفتیش ہوگی آنے کے حاصل اس کے حوالے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے یہ صرف صرف خالصاً صرف ڈاکٹر عمران فاروق قتل کیس کے حوالے سے یہ وہ ٹیم آ رہی ہے اور یہ وہی ٹیم ہے جو وہاں پر برطانیہ میں شروع سے لے کر اب تک جتنے بھی اس کیس کے حوالے سے مختلف جو شباید آسل کیے گئے جو مختلف تحقیقات ہیں جو تفتیش ہوئی اس میں یہ ٹیم جسی وہ شامل رہی ہے صرف اور صرف ان کا مینڈیٹ جو ہے وہ ڈاکٹر عمران فاروق قتل کیس کے حوالے سے ہے سب سے اہم جو وہاں اس میں جو مرغزی موظم موظم علی جو وہاں پر کراچی سے جس کو گلتار کیا گیا تھا اس سے تفتیش کرنے کے لیے پاکستان نے رسائی دے دی ہے اس حوالے سے جو درخواست کی گئی تھی برطانوی حکومت کی جانب سے وہ پاکستان نے ایسپ کر لی تھی جس کے بعد موظم علی سے تفتیش کریں گے لیکن باقی جو دو افراد ہیں اس حوالے سے کہا گیا تھا مزید جو ہے وہاں پر اس نے برطانوی حکومت کو درخواست دینی ہوگی جس کے بعد ان سے بھی تفتیش کی اجازت بھی اجازت کی ہے تو یہ ٹیم جو پہنچی ہے اسلام آباد میں پانچ رکھنی ٹیم پہنچی ہے جس میں برطانی سکوٹلینڈ یا میٹرو پولیٹن پولیس کے افتران شامل ہیں یہ پانچ رکھنی ہے ٹیم آج اسلام آباد پہنچی ہے جو اس کے حوالے سے مکمل تحقیقات کرے گی یعنی ابھی یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ ٹیم جو آئی ہے صرف موظم علی صرف موظم علی سے ابھی تفتیش کرے گی جو بلکل ابھی تک جو پاکستان نے رسائی دی ہے وہ صرف موظم علی کے حوالے سے دی ہے باقی جو دو افراد تھے جب ان کو اگرستار کیا گیا تو ان کے لیے وزیر داخلہ چوہدن انصار علی خان نے اعلان کیا تھا کہ ان کے لیے مشترکہ تحقیقاتی تین جو ہے وہ وہاں پہ تشکیل دی جائے گی پاکستانی جو حکام ہے وہ بھی ان سے تفتیش کریں گے لیکن ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر اس حوالے سے برطانوی حکومت نے اگر کوئی درخواست کی تو اس کے اوپر بھی ان کو اجازت دی جا سکتی ہے لیکن ابتدائی طور پر ابھی صرف موظم علی سے درخواست کیلئے جو ہے ان کو تفتیش کی اجازت دی گئی ہے لیکن یہ تفتیش بھی کس طرح سے ہوگی کیا آیا ان کو مکمل رسائی دی جائے گی یا تفتیش کے دوران پاکستانی سیکیورٹی حکام اور تفتیشی حکام جو وہ بھی موجود ہوں گے اس حوالے سے ابھی تک فی الحال جو ہے وہ فیصلہ نہیں کیا گیا لیکن یہ ٹیم اب اسلام آباد آئی ہے اور ان کو پہلی بات عمران فاروق قتل کیس کے مرزمان تاک برطانوی حکام کو رسائی ملنے جا رہی ہے آسیم بہت شکریہ آپ کا آپ نے ہمیں اب دیکھ گیا برطانوی میٹرپولٹی پولس کی پانچ رکھنے ٹیم اسلام آباد پہنچ گئی ہے